سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو گائز کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ ہماری گیم کے اندر نیا بندل آ چکا ہے بیاڈے گا جس میں آپ سبھی کو کافی دنوں سے ویڈتا ان گائز یہ جو بندل ہے آپ کو میں چار چار ڈیفرنٹ کلر کے اندر دیکھنے کو ملے گا یہ اوپن کے در سے ہوگا آپ جیسے اپنی گیم ریسٹارٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اوپن کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو نا تین دین ایوٹ یہاں پہ ورک کرتے دکھیں گے یہاں پہ جو سیون ڈیز والا ایوٹ ہے اور اس کے اوپر جو نا آپ کو بندل بھی دکھ رہا ہوگا تو یہ بندل جو نا آپ کو لینا ہوگا اگر آپ لے رہے ہو تو گائز آپ کی ذہن میں آ رہا ہوگا تو گوشن کے بھائی کتنے ڈائیمل لگیں گے اور جیسے ہمارا کوبرا بندل آیا تھا ویسے ہی فرنس یہ آیا ہے اور اتنے ہی ڈائیمل لگیں گے جتنے ہمارے کوبرا کے اوپر لگے تھے بٹ ایک کوشن آتا ہے یہاں پہ کہ کوبرا کے اوپر تو بھائی میرے ہنڈرڈ لگے تھے یا کچھ کا وان سپن کے اوپر نکلا تھا اور کچھ کے پانچ مانچ ہزار ڈائیمل لگے تھے تو کیا اس بندل کے اوپر بھی کچھ ایسی ہوگا تو میں آپ کو جو نا آگے چل کے بتاتا ہوں بٹ ابھی تک اپنی ویڈیو کو لائک نہیں گئے یا لائک کرو اینڈ چینل پر نیو پلیز یا چینل کو سبسکرائب کرو تو فرس ٹھنگ یہاں پہ دیکھنے چاہیے کہ یہ ایونڈ ورک کرنا ہے والا کتنے دن ہے ٹوٹل سیونڈے کے لیے ورک کرے گا من ساتھ دن یہ ایونڈ ہمارا چلے گا اس کے بعد یہاں پہ جو نا اس کی یہ اینیمیشن ہے یہاں سے آپ اس کی ویڈیو اگر آپ لے کا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ٹیپ تو سکپ کرو گے تو دوبارہ سے آپ اس لوبی کے اندر آج ہو گئی اس کے بعد یہ رائٹ سیڈ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ٹوکن ہے یہ ٹوکن ہمیں کدھر سے ملے گا ہم نے ویو آل پرائزز بھی دیکھیں گے تو یہ والا جو دیکھیں ٹوکن ہے بویا ڈے ٹوکن ٹاور ووچر ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل پانچ ہو چلوں گے تو ہمیں یہ بندل ملے گا اس کے بعد 999 ڈائیمٹز ہیں اس کے بعد یہ بیک پیک ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ بیک پیک ہے لیجنڈری بھی ہے آپ کو یہ کیسا دیکھا تو مجھے آپ نے لازمی سے بتانا کمر سیکشن کے اندر اس کے بعد یہ ایک ایموٹ ہے ہمارے پاس آرڈی ہے آن ہے اس کے بعد یہ پیٹ ہے جو کہ ابھی تک ہمارے پاس پیٹ پیک ڈاؤنلوڈ نہیں ہے باقی یہ بونٹی ٹوکن ہیں اور کچھ خاص ایروارڈ نہیں ہے یار اتنے اوپی نہیں ہے بڑ آپ کو کچھ ویپنز گریٹ لازمی سے مل جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں آپ کو کرنا کیا بڑے گا یہاں پہ دیکھیں جب ہماری کچھ چیز نکل دی ہے اس آل اپرائزز میں سے تو یہ اس کے اندر آئے گی ٹھیک ہے اس کے اندر آئے گی تو اس کے اندر کا اس کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ آئیٹم تو یہاں پہ ہم آئیٹم کو ڈیر ایٹ ہم والٹ کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم دوبارہ سے اس کی سپن بھی کر سکتے ہیں تو میں اب یہاں پہ ایک سپن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا نکلتا ہے ہمارا اگر تو یہ ایک ٹوکن نکلا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ایک پٹی یہاں سے یہاں تک پہنچے گی پھر دو نکلے پھر تین چار اور پانچ جیسے نکلیں گے تو ہمیں یہ بندل مل جائے گا کافی زیادہ اوپی بندل ہے بہت زیادہ لیجنڈری ہے جس کا نیم ہے فلیم بون بندل ہے سوئی الفا فلیم بون بندل ہے کافی زیادہ میں چار سر بندل ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو اس کا آؤٹفیٹ آور ویو دکھاتے ہیں یہ والا ایریا یہاں پہ جس کے ذریعے آپ اس بندل ایک بندل کے اندر آپ کو چار ڈیفرنٹ کلر دکھنے کو ملیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ کلر ہے ہم جو نا اس کا ہیٹ کا جو کلر ہے وہ ہم چینز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر جو نا پینک ہو گیا پھر ریڈ ہو گیا اسی طرح سے جو اس کی شاٹ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ جو نا ایکوا اور یہاں سے جو نا چینز کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے تو یہ کچھ ایسے ور کرنے والا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ایموٹ یہ دو ایموٹ ہیں ہمارے یہ اس کا جو مین ایموٹ ہے جیسے کوبرا والا ایموٹ تھا ڈانسنگ ایموٹ تھا میں پوری لوبی میں پوری ٹیم ایٹس کو ڈانس کرتا تھا یہ بھی جو نا کچھ ویسی ور کرنے والا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ ایکسکلوجیو ایموٹ ہے جو یہ سب سے زیادہ اوپی ایموٹ ہے یہاں پہ دیکھیں آرائیول انیمیشن ہے جب آپ اس کو پہن گے کوئی بھی ایک پارٹ پہن ہوگے یا پھر آپ اس کو لوبی میں ایکیپ کرو گے تو یہاں پہ جب آپ لوبی میں کسی بھی گروپ میں جاؤ گے تو کچھ اس ٹائپ کی انٹری ہوگی اس کے بعد یہاں پہ جب بھی آپ اس کا کوئی بھی ایک پارٹ بنو گئے تو یہ جو نا اس کا کچھ سٹائل کچھ ایسے ہوگا ہے زمین کے نیچے سے یہاں پہ دیکھیں کچھ نشان سے بنے آگئے ہیں کچھ الگ ٹائپ کا یہاں پہ آپ کو جو نا ڈیزائن ملے گا اب یہاں پہ آتا ہے دیکھیں اگر آپ کا بھئی قسمت بہت زیادہ اوپی ہے نا تو آپ کی جو نا ٹوٹل تین سو ڈیمون میں بھی یہ بندل نکل آئے گا ٹھیک ہے اور آپ میں سے جس بندے کا تین سو ڈیمون میں نکلے گا تو آپ نے مجھے کلاس میں سے بتانا تو میں یہاں پہ جو نا ایک سپین پہلے کر لیتا ہوں جو کہ نائن ڈیمون کا ہے تو یہاں پہ نائن ڈیمون کے اوپر دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے آرے گائز ویلکم یار بہت زیادہ عالی یار بہت زیادہ عالی کیونکہ دوستو ہم نے جسٹ نائن ڈیمون کا ہی سپین کرنا تھا ٹھیک ہے ہم نے زیادہ سپین نہیں کرنے دے گائز کیونکہ میں اس بندل کا نہیں ہوں یار شوک یار ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گائز یہاں سے ہم جب ہمارے پاس مزید دو رائے جنگی اس ٹائپ کی تو ہم ان کو اگین سے جو نا کر لیں گے اس کو ہم کلائم ڈو والڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمیں یہ والڈ کے اندر چاہیے تو گائز کیا ہی یار اوپی مزے ہیں میں نائن ڈیمون کے اوپر ہم کو مل چکا ہے یہاں پہ بیک پیک تو یار نائن ڈیمون نے نکل دے تو پھر تو یار بہت ہی عالی ہوتا بڑ یار یہاں پہ کچھ نہیں دیا انہوں نے یہاں پہ ہمارے ٹوٹل دس پین وہ ہمارے ناؤ ناؤ ڈیمون کے ہوں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس ڈیمون تو کافی زیادہ ہیں بٹ میں نہیں لگاؤں گا کیوں کہ دوستو جو نام ہے کوبرہ بندل جو چار زیادہ ڈیمون کا بڑا تھا تو اس کے بعد آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ بھی جون اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ بھئی جب آپ اس بندل کو دس دن پہنے ہوگے اس کے بعد اس بندل کی کوئی ویلیو نہیں ہے بے شکش کے ایمون کافی زیادہ ہوپی ہیں تو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہاں پہ جون آپ کے ڈیمون دین ہے پانچ سو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ایک بار لوگیں پانچ ہزار یا چار ہزار تین ہزار ڈیمون تو آپ کا بندل جون میں بھی تین ہزار ڈیمون میں نکلے گا آپ نے ایک ٹرائی کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جسٹ تین سو ڈیمون رکھنے یا پانچ سو ڈیمون ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے ڈیمون کا ٹاپ اپ کرنا ہے اور آپ کا یہ بندل ہے جو بہت زیادہ کم ڈیمون میں نکلے گا یہ جو ہے نا گارنٹی ہے یہ ٹرک ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے ویڈیو آپ کو بھی ان کیسے دیکھی تو ویڈیو کا آپ نے لازمی سے لائک کرنا فرینڈ کی ساتھ بھی یا شیئر کرنا کہ یہ اس ٹرک کو لازمی سے اپنانا یہ نہ کرنا کہ دو آزار ڈیمون کا ایک دم سے ٹاپ اپ کرنا نہیں یار ایسے نہیں کرنا آپ نے جسٹ فائف انڈر کا ٹاپ اپ کرنا ہے جب وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے فائف کار کا ٹاپ اپ کرنا ہے تاکہ جو نا آپ کے کم سے کم جب ڈیمونی دور پر ہوں گے تو یہ والا جو لکھ ہے آپ کا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو نا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی تک اپنے ویڈیو لائک نہیں یا لائک کرو چینل پہ نیو بریزر چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی